موسیقی میں طلوع آفتاب سے خوش دیر پہلے سی ویو کمپلیکس کے سامنے ساحل سمندر پر چہل قدمی جانے ہیں جسے انگریز کونسٹیٹیوشنل کہتے ہیں جاتا ہوں چہل قدمی یعنی چالیس قدم جس سے یہاں میری مراد چار میل ہیں لیکن بعض خواتین جس انداز سے چہل قدمی کرتی ہیں اسے چہل قدمی کہنا مناسب ہو گیا مرزا عبدالودود کہتے ہیں کہ چال کی خوبی سے ہی چال چلن کی خرابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس قیامت کا نظارہ کسی کو سامنے سے آتے دیکھ کر نہیں ہوتا پیچھے سے دیکھ کر ہی کھلتا ہے چال کی چاپ اور چھپ چھاپ کیسی ہے یہ خوبی ہو تو بیان کریں لٹک مٹک چھمک جھپک پنڈلم کی مانن دائیں سے بائیں اس طریقے سے رگل کرنا اور دائیں بائیں لہرہ کے چلنا خرام ناز کے قیامت دھانے کے انگینت انداز ہیں یعنی لہتی لچکتی لہراتی لجاتی جگتی گجگامنی پیچھے مرمڑ کے دیکھنا کہ اب بھی کوئی گھوڑ رہا ہے یہ سب ہی مر گئے پیچھے مر کے دیکھنا ضروری تو نہیں اس لیے کہ جوان اور خوچورت عورت کی گدی میں نہایت حساس اور نظر شناس نسائی ریڈار ہوتا ہے اسے صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے کون کسی کیسی نظر سے دیکھتا رہا ہے نظیر اکبر آباہ جنہی کیا خوب کہا ہے کہ آگا بھی کھل رہا ہے پیچھا بھی کھل رہا ہے یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہوں بھی واہ واہ ہے واہ واہ تو ہم وہوں کے استعمال پر کریں گے جس کو ظالموں نے مطروف قرار دے رکھا ہے ہم تو سیدھے صبح و واک کرنے جاتے ہیں افسوس یہ ہے کہ واکنگ کا کوئی موضوع اور ڈھنگ کا مترادف کم از کم میری قلمی دسترس سے باہر ہے تہلنا کے معنی علمی لغت مولفہ وارث سرندی میں آہستہ آہستہ تفریق واسطے پھرنا کہا جاتا ہے باعث جلدوں پر مشتمل اردو لغت مرتبہ اردو بورڈ میں تہلنے کے معنی آہستہ آہستہ چلنا اور مٹرگش کرنا درج ہیں اور سند میں یہ مطبر عبارت نقل ہے کہ استنجا کرتے ہوئے تہلتے اور کھلے بازاروں میں چکر لگاتے پھرتے رہنا میں واکنگ کا ترجمہ سہر یا ہوا خوری کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں اس لیے کہ ان سے ایک ایسا عہد یاد آتا ہے جب عمرہ اور روشہ اور شرفہ پالکی یا تام جھام میں یا خود سے بہتر نسل کے گھوڑے پر سواز ہوا خوری کے لیے نکلتے سے ہوا خوری کی اس لیے اور ہوا خور کی اسطلعہ مجھے اس لیے بھی نہیں بہتی کہ ایک دم ذہن میں خوری اور خور کی دوسری صورتوں اور قسموں کی طرف جاتا ہے اور سب کے سب وائیات ہیں مثلا رشوت خوری چغل خوری آدم خوری شراب خوری سود خوری مردار خور حلال خور کا تذکرہ میں نے خسدن نہیں کیا اس لیے کہ اس سے مراد ایک بہت ہی محنتی تابع دار اور مسکین قسم کے طبقہ ہے یعنی مہتر اور بھنگی کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے ہاں کسی اور پروفیشنل یعنی پیشاور کا وہ حلال خور یعنی حق حلال کی روزی کمانے والا نہیں کہتا واہ کیا بات دھیان میں آئی میری چال کے اندازہ رفتار اور وقار کا انحصار کلیتاً اس پر ہوتا ہے کہ کتوں کے کمانڈورز کیسے رزمیاں کورس کی طال پر کس رفتار سے میرے پیچھے آ رہے ہیں مگر کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتے بہت ہی تمیزدار ہیں تمیزدار اس وجہ سے کہا کہ کاٹنے سے پہلے خامخہ نہیں بھوکتے بلکہ نہائیت عدب سے پیچھے سے پنجوں کے بھل آ کر پنڈلی پکڑ لیتے ہیں اور جردہ آتے ہیں ایک گدلی دھندلی صبح کا ذکر ہے کہ ایک خاتون نے جن سے میرا تعرف نہیں تھا اچانک مجھے آتے آگے سے روکا اور بولی سر یہ آپ سن رائز سے گھنٹوں پہلے سن گلاسز لگا کے کیوں آتے ہیں میں حقہ بکہ رہ گئے کوئی جواب بننا پڑا تین دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر روکا وہی سوال دور آیا مگر اب کی بار سر نہیں کہا آپ سن رائز سے پہلے دھاک کلاسز کیوں آپ لگا کے آتے ہیں اب کی بار میرا حیاء ذرا کھل گیا تھا میں نے دھاک کلاسز اتار کر جواب دیا جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے دوسرے دن سے فرق یہ پڑا کہ جب وہ میرے سامنے سے گزرتے ہیں تو پلو وغیرہ سبت اچھی طرح ڈھانت لیتے ہیں کچھ دن کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ ڈاک گلاسز لگا کے آنے لگیں جی تو بہتیرہ چاہا کے مگر خیر اسے واقعہ کہیے یا مجاہٹہ کہیے یا مقالمہ کہیے اور جو جو جمعہ کہیے اس کے دو ماہ بعد انہی خاتون کو اسی جگہ ایک کتے نے کٹا کتے سے یہاں میری مراد کتہ ہی ہے تماشاہیوں کی بھیڑ لگ گئی میں انہیں اپنی کار میں گھر چھوڑنے گیا ان کا شوہر تو زخن دیکھتا ہی پاگل ہو گیا اور با آوازِ بلند کتوں کی عزیزوں کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرنے لگا جنہیں نیک خواہشات کبھی نہیں کہا جا سکتا سننے میں آیا کہ اس نے رینجرز کے ایک سفاہی سے جو سائل پر تیرنات تھا کہا کہ میں اس کتے کو اپنے پسٹول سے شوٹ کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ہم یہاں فائرنگ کی اجازت نہیں دے سکتے تو میں کلیفٹن کینٹونمنٹ بورڈ سے رواسطہ دائم کرنا پڑے گا انہیں فون کیا تو جواب ملا آپ کلیفٹن تھانے سے اجازت لیں کلیفٹن تھانے بات کی تو انہیں کہا جنابِ آلی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ڈیفنس کے جس فیز میں رہائش پذیر ہیں وہ علاقہ درخشا پولیس ٹیشن میں لگتا ہے مطلب یہ کہ وہاں جا کے متح پھوڑے کریں اس پولیس ٹیشن کو فون کیا تو یہ کانسٹیبل ڈپٹ کے بولا کہ آپ ڈپٹی کمیشنر ساؤس کو شریعہ عام پر فائر کرنے کی درخواست دیں اور کل صبح گیارہ بجے تشریف لاکھر اپنے پسٹول کا بور اور اپنے پسٹول کا لائسنس چیک کرائیں یہ سنتے ہی ان موصوف کا سارا غصہ حرن ہو گیا خون ریزی کے اقنام سے باز آئے انہیں ایک لمس خیال آیا کہ پانچ سال سے انہوں نے اپنا لائسنس ریویو نہیں کر آیا باکلات میں پوچھنے لگے کہ اگر میں کتا نہ ماروں تب بھی کیا گیارہ بجے تھانے میں لائسنس ایک کرانا ہوگا سائے وہ قصہ زیادہ لمبا ہو گیا لیکن یہ اضورہ رہے گا اگر میں ان بزرگ کا ذکر نہ کروں جو انوکھے انداز سے چھوہا کہتے تھے وہ اس طرح کے بیس قدم آگے جانے کے بعد عادت اپنے خلاف وزہ فطری سائل پر شنٹنگ کر رہے تھے میں نے ان کے پچھلے بمپر سے بمپر ٹکڑا کر انہیں روکا اور میں نے پلٹ کر پوچھا کہ قبلہ آپ پنگرہ بیس قدم چلنے کے بعد ریورس گیر کیوں لگا دیکھیں بولے اس سے کونوں کے وہ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جو سیدھا چلنے میں استعمال میں نہیں لاتے ہم نے حرش کیا کہ بفرض محال وہ مضبوط ہو بھی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا فرمایا پھر اسی سے اسی سے میں دبنی رکار سے پیچھے چل سکوں گا یہ صرف کوئی خالی خولی شیخی نہیں واقعہ یہ ہے کہ دو سال کے بعد میں نے بچش میں خود دیکھا کہ واقعی وہ دبنی رکھتار سے فٹ پات پر پچھاڑنے لگیں موسیقی موسیقی